لیکن اگر آپ اس چیزوں میں پڑے ہیں کہ مثلا کمزوریوں میں کہ نہیں ہوگا انسان اس قابل نہیں ہے انسان تو صرف گوش پوش خون اور ہڈیاں انسان کر کیا سکتے ہیں انسان وہ نہیں ہے انسان یہ نہیں ہے احضار شرف المخلوقات آپ نے آپ کو سمجھتے نہیں ہے اس صورت میں ممکن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کچھ بے کر سکے آپ کے ہاتھ پاؤں سارا کچھ باندھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑے سے تھوڑی چھوڑی پوری ٹیکنک سیکھیں اس پروگرام میں میں بہت سارا چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو تھوڑی سی ٹیکنک سیکھیں اور اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بہتر راستے پر ڈال دیتے ہیں آپ کی چاہت اگر شدید ہے ایک کال ہول پر اسلام علیکم میں روینہ بہوری ہوں لہر سے آپ کو ریسن نہیں ہے آپ کے ورکشوپ نینٹ کیا لہر میں اور میرا تو بہت ہی امیزنگ ایکسپیرنس تھا ہے ماشاءاللہ اس میں آپ کو بہتر دیکھا تھا کچھ سے پہلے ہر چینل پر میں ہم کو تھنکیو کرتے ہیں کہ چینل آنوں کا اور ایکشپیرینسد اور اس میں پیرشکسیں سے میری ملاققت کروائی چینل کے تھو یہ جو یہ سب تھا سارے پر ایم جو آپ کو بکشوپ ہوا اس میں جو میں نے کیا اس میں تو رزل فورا نہیں آئے سامنے ماشاءاللہ مجھے رئیس نہیں کرنا پڑا میں ہی خوشی سے دخواست ہی نہیں کر رہی یہ نہیں سکتا نہیں گیا یہ ورکش اپ کریں دوسرے ورکش اپ کریں پہلے سندہ میں لیول ٹو ہی سے جب میں گھر گئی شام کو تو میں بیٹے پہ ہلنگ کی اور اسے کافی ارثمہ تھا چیزیں تھی تو فورا ہاں آئے اس کو ماشا اللہ اپنے پہ میں ہلنگ کی مجھے بھی کچھ پرامل تھی شالڈر پہ کافی ارثے سے اس میں میرا کافی کہنا میں پین کام ہوا ماشا اللہ بہت اچھا بہت اچھا اور میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں جو کراچی کے لوگ بہت لکی لوگ ہیں اور جو ان کے پاس سے کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پورا فادہ اٹھائیں ہم لوگ بہت سے منت نہیں مل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی ایسا سوک شوپ مسنی کروں گی میں ابھی تو میں نے بلکل ایسا کیا جیسا کہ کراچی میں بھی ہوں لاہور میں بھی ہوں اسلام آباد پینڈی میں بھی ہوں میں نے ایسا کر دی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ہر مینے لاہور میں بھی کلاس ہوتی ہیں ہر مینے پینڈی میں بھی ہوتے ہیں اور ہر مینے کراچی میں بھی ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایک تو ہوتا ہے کہ ورکشپ ہوتا ہے اور آپ دھو رہا سپریشے کرتے ہیں ایک آپ جو دیکھتے ہیں اور اس میں یہ تھا کہ بچے سے بڑا طرح جو تھا اس کو سمجھ آیا کہ یہ سمجھ ہی نہیں انرجی کیا ہے یہ اور کم کیسے اپنے لائف میں ہر لیول پر اپلائے کر سکتے ہیں جے 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 اور اس میں کوئی نہیں ہاں کوئی یہ ایڈیوٹیشن ہوں ہر اس تعلیم سے فاتھ اٹھا سکتے ہیں ہر شخص اور ایک بات جو اپنے دل پر لگی کہ انسان کو اپنے کو چینج کریں بچے دوسروں کو چینج کریں جے بلکل بلکل اپنے کو چینج کرتے ہیں اپنے کو چینج کرتے ہیں سب سے ضروری ہے انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں ایسا ایسا دنیا بدلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بے شک جلدی نہ ہو جائے لیکن لوگ کے ہوگے یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور شاید پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائیں گے جاتیاں ہو رہے ہیں لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کیا بدلہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ انسان صحیح زندگی گزار سکے صحیح بات ہے لوگ صاحب اور آپ کا جسم سے ایک تو روحانی میں اور انسان کی فیلس کی دو لیول پر آپ نے بیلنس کی ہے اس میں جو سمجھنے والے سمجھیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ سمجھنے والے اگر سمجھیں تو صحیح بات ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ آپ آگے سے آگے آپ کو کامیاب تو ہیں لیکن آگے سے آگے آپ اس سفر میں چلتے جائے ہم لوگ جیسے لوگ کے لیے قائدنس جیتے رہے ہیں زندگی میں انشاءاللہ انشاءاللہ کیا میرا موضوع ہے کہ جل سائنسس اور سمدہ ہیلنگ اینجی ایچ ایم ایف پی ایم بیل جیتے رہے ہیں کیا اس کے مطالعے سے انسان اپنے اس دنیا کو اور آبد کی دنیا میں کوئی بہتری لاسکتے ہیں بلکل لاسکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان میں کوئی سرائت رکھی ہے اس کو کوئی آپ کو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے اور اس گائیڈنس سے فرپ پہلے اپنا انسان کنسان چینج کرتا کہ جو آپ کے حالات ہیں حالات تو ہر جگہ مشکل ملیں گے لیکن اس میں جو مجھے دو دنیا میرے میں ایک پیسفول نسی آگئے جیسے میں بہت پیسفول ہوں اور میں آگے چیزوں کو مشکلات سے ان کو آسانی سے ہنڈل کر سکتے ہیں ہنڈل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ لیکن کچھ لوگ روتے رہتے ہیں بہت سے میں نے دیکھے نیگیٹیو جو ہوتا ہے یہ نیگیٹیو جو ہوتا ہے آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے اور اس سوچ کو پیدا کرنے والے کوئی ماہر ہونا چاہیے جس میں سے اس نے جو کیا میں نے ورک شوپ میں کیا اس میں آپ نے اندر کوئی چیز بلٹن کر دیئے صحیح جو ہم بکس پڑھیں گے اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن کچھ سامنے ہمیں ایک گارڈنس جو گارڈنس جو اسپیرینس ہیں وہ ہمارے ایسا 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 دیماغ کو سیابر پہ لے ہیں جہاں پر ہم لوگ دنیا کو بل کہنا چھوڑ دیں صحیح صحیح اسی دنیا میں رہ رہا ہے ہم لوگوں نے اور اسی دنیا سے ہمیں فائدے ہیں نقصان لی ہیں ہم لوگ ہمیشہ فائدے کی سوچتے ہیں نقصان کرنے سوچتے ہیں صحیح ہر چیز کو لینا شروع کر دیں گے اور اس میں آپ اپنے پیشنس میں کے رائس کے اندر اور اس میں مجھے سب کچھ ملا دو دنیا ہر چیز ہر لیول پہ آپ نے ہمیں گائیٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے اور واقعی میں یہ جو ہیلنگ ہے اس سے پاور فو اینرجی ہر انسان میں ہے اس کو اجارت کرنا پڑتا ہے جو میں سب سے کہوں گے آپ سے سب لوگ جاؤ جو سننے میں آکے دوست کے ورکشپ ورکشپ میں آئے ان سے ملیں بہت تاری پرسنیلٹی ہے اور بہت اچھی گائیڈنس اور بہت پیشنس ہے آپ میں بہت شکریہ آپ کے بس انشاءاللہ آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنس ساتھ ہوں گے جی جی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بس گائیڈنس دے رہے ہیں آپ کو ہمیں اس سے بڑی اور کچھیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل انشاءاللہ جیل سائنسس انشاءاللہ دنیا میں پھیل جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی بھی دنیا میں بڑی تیزے سے دنیا لے رہے ہیں بڑی تیزے سے دنیا میں پھیل رہے ہیں جیل سائنسس بلکل بلکل تیزے سے میں اپنے کرمائی ہو رہا ہوں آپ میرے نیسٹ ہوگا اپنے حضبن کی اپنی بیٹیوں سے اسلام پہ لے کرو انشاءاللہ بلکل آپ نے اور لوگوں کے دوستوں کو وغیرہ آپ ٹوئنٹی سکس مارچ کو پنڈی اسلام آباد میں ہے ہمارا اور پھر انشاءاللہ لوہر میں کبڑاو صاحب اس سے پہلے ہوگا ٹوئنٹی سکس مارچ سے پہلے ہی ہوگا اس سے میں لیول ون ٹو فور کی اس میں مجھے کیونچہ وہ اتنا زیادہ کچھ تھا کرنے کو اور میں وہ پہلے ہوں د��aydا ہوں ملیں Oh ducس پہلے ہوں کو فراما جس طرح آپ اپنی اپنی روٹین جس طرح آپ سکتے ہیں ستے ہیں آپ معاہ schaut اس کے بھی اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی پرابلم ہے اس کے زندگی میں ہر ریلیشنشپ کے بارے میں جو آج کل وہ بڑا مسئلہ ریلیشنشپ تائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اس پہ آپ کافی انہی ٹکنیکس کے ذریعے آپ کافی اتھا کر سکتے ہیں بہت اچھا اللہ آپ کو اور سارے خوشیاں دے اور یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا لوگوں کو کہ زندگی واقعی انسان بدل سکتے ہیں انسان اپنے زندگی بلکل بدل سکتے ہیں اور اتنے افرٹ کے بغیر یہ ایسی آپ تعلیم دے رہے ہیں جو انسان کو بیٹھ کی اتنا سمجھانا ہے اور ہر لیول پر اپنے حج کو اتنا کلیر سمجھایا ہے جو آپ نے ہمیں ٹکنیک پر پرکٹیس کروائی ہے اور ٹائم دیا ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت سے اور علم عطا فرمائے علم عورت مرد پر فرز ہے بلکل فرز آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نبی پرس نے زمانے میں کہا تھا چین جاؤ صحیح اور یہ تو ہمارے بلکل اتنا قریب ہیں ہر شہر میں اور اتنے کہنا میں ٹریکے کے ساتھ اتنے اچھے رنوائزوں میں آپ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہم لوگ کو یہ انویسمنٹ ہے آپ پر جو ہم یہ تائم جو ہم تائم لے رہے ہیں جو ہم بہت شکتے آ رہے ہیں یا آپ اپنے لئے انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں تو پھر ہم آگے دنیا کو یہ ریٹن کر سکیں گے انشاءاللہ بلکل آگے دنیا صحیح بلکل بہت اچھے بات کیا آپ نے اور یہ دیکھیں آپ کے ساتھ سب لوگ آئے ہوئے تھے الحمدللہ سب کو اچھے ریزرٹ تھے الحمدللہ ماشاءاللہ 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 ایک ہی اسی وقت ریزرٹ سارے تھے کچھ کنکی پسی کی جو ہیلنگ سے ان کے کوئی پہین سے کسی میں یا کسی میں کوئی میڈکیشن میں تھے تو ہر نے اسے تو شیئر کی پر اپنے لئے آکھے شیئر کی ریزرٹ اور سب میں امیزن ریزرٹ تھے ریٹن ان کے بہت اچھے تھے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیں اور دیں بس انشاءاللہ ہمیں ہمارے شہر میں دنیا لہو آپ نے بلکل انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہوں گے ہر جگہ پہ ہوں گے انشاءاللہ بکس میں پہنچ چکیے سمدہ کے بارے میں وہ بھی اتنی ڈیٹیل بک ہے دکٹ سارے آپ پہ پانچ بکس میں ہر سے وہ بھی کہوں سے ملتی ہیں میں پہ ایک ہی میں لے سکتی ہوں جل سائنسس انسٹیٹوٹ کال کرے وہ آپ کو پوسٹ کریں گے ٹھیک ہے ایسے بھی ملتے اردو بزار میں کئی سے بھی مل سکتے اور آپ جیسے سٹوڈنٹ ہوں کے ساتھ تو انشاءاللہ وہی پہ آفیس بنیں گے سارے کچھ بنیں گے آپ لوگ بھی کریں گے نا جی جی لوگ کچھ اتنا سمجھاتی جو آپ میں ہمیں سیشن دیئی ہیں سمجھ لیول 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 اور ہمیں لیول سیشن پھ سیشن پھ بھ یعنی کہ انسان پہلے لیول کر لیا تو مشکل ہو گیا یا دوسرا کر لیا پہلے لیول سے ہی آپ کو ریزر سانے شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے لیول فور تک تو میں اتنا اوزور کر رہی تھے اینرڈی فیل کر رہی تھے پین اندر اور اپنے ہر چیز میں یعنی کہ آپ کو خود بلک نہیں رہی تھے کہ آپ کر سکتے ہیں سب کچھ اگر آپ کو پر پر گائنس ملے گی انرڈی بھی آپ کو تو ہاں اللہ آپ کو بہت سارے دیر سارے خوشیاں اور اتا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی چاہیے اور کہ میں آپ کا پھر احسن مہار بہت دیتا ہوں کہ اتنا پیرہا ہے کوئی ہم کر رہے ہیں اور اتنی ہمیں گائنس مل رہی ہے اور میں کہتا ہی یہ کاش پورے ہر دنیا میں پر چل جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے آپ لوگوں کے حلب سے ہستہ ہستہ انشاءاللہ ہم چلیں گے پورے دنیا تو ہم انشاءاللہ اور انسان اپنی ہلس کرتا ہے اپنے کو دیکھے پھر دوسروں ہی کر رہے تو اس سے بڑا دنیا میں اور کیا کر سکتے ہیں آخرت بھی ہماری سمر جائے گی انشاءاللہ 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 بہت شکریہ آپ نے کال کے تھنکیو اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ انسان کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں آپ ایکسپریئنسز لوگوں کے سون رہے اور اللہ نے انسان کو سمجھداری والی بات ہے دیکھیں سمجھداری والی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز ایک راستہ ایک راستہ راستہ کیا ہے ایک راستہ کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں ایک راستہ کیسے بنا سکتے ہیں اور راستہ جو ہے وہ سمجھداری والی بات ہے سب سمجھدار ہیں کہ ایک راستہ اچھے جو ہے بہترین بیسٹ جو ہے اور اس پہ مطالعہ بھی کریں سٹڈی کریں خوب مطالعہ کر دیں پھر اس راستے پہ جائیں تو جب وہ راستہ آپ کو کلیر صحیح نظر آتے ہیں تو اس پہ چل پڑے اچھا کام کو کبھی بھی لیٹ نہیں کرنے ہیں اور اس کو فوراں کرنا بری کاموں پہ بری چیزوں پہ تحمل کرنا ہے